شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں چنانچہ آج کی اس محفل میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے کرنے سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور بیوی کرے تو خامن کا دل خوش ہوتا ہے یہ جو چند باتیں ذہن میں آئیں بس ایک روانے میں لکھتی گئیں یہ ساری باتیں نہیں ہیں آپ سوچیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے پانچ گناہ اور زیادہ اچھی باتیں آپ اکٹھی کر لیں but it's a food for thought کتنا ضرور ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میہ بیوی کو آپس میں محبت پیار سے کس طرح رہنا چاہیے اگر محبت پیار کے زندگی ہے تو پھر شریعت کے مطابق پرسکون زندگی ہے آج کل کون شادی کو نوجوان اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی شیج کی بجائے کانٹوں کی شیج بن جاتی ہے لطیفہ مشہور ہے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر صاحب کوئی لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اس نے کہا شادی کر لیں تو حیرانوں کے بوچھ لگا کہ میں نے کہا ہے کہ لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اور آپ کہتے ہیں شادی کر لیں ڈاکٹر نے کہا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا تو جب شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی ہو تو پھر یوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں اور اگر شادی کی زندگی محبت پیار کی زندگی نبھانی ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کے زندگیاں نبھالیں پھر دیکھیں اللہ تعالی دلوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور دلوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پری زندگی کے لیے میار بنا لیا جائے اور وقتاً فقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے اور بیوی اگر چہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خامن کا سلام قبول کرے خامن اپنی بیوی کو دس پندرہ منٹ فوکسٹ ایٹینشن کا دے اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا آپ نے اس وران کیا کیا اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کار گزاری پوچھی جائے اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی کس کے سامنے دل کھولے گی تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خامن کو میری جنگی میں دلچسپی ہے تب ہی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا یہ کیا تو ایک آج سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ بات ایک کام سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے کبھی کبھی پھولوں کا توفہ بھی لائیں ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیح لی گئی ہے ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی اللہ نے گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی چوجی تو فاطمہ تو زہرہ لانا کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ عورتیں یہ شیعتین ہوتی ہیں اللہ نے ہمارے لئے ان کو پیدا کیا ہے تو فاطمہ تو زہرہ لانا نے برا نہیں منایا بلکہ فوراں کہا کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں اللہ نے آپ لوگوں کے لئے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سنگوں تو علی اللہ نے مسکرہ پڑھے فرمان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہتر تھا تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے تو اس کے لئے اگر پھول کا توفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک الہار ہوتا ہے ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی توفہ لائے گا وہ اس کی مارکنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی چاہے وہ توفہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ توفہ کتنا بڑا قیمتی کیوں نہ ہو لہٰذا عقل کی بات یہ ہے کہ بیوی کے لئے چھوٹے چھوٹے توفے لائے اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے پھر مہنگے توفے یہ خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی بیوی کو دیکھ کر محبت کی نظر ڈالیں یہ ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگ رہی ہے اس لیے کہ وہ ناہد ہو کے کپڑے پہن کے خامند کے انتظار میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ خامند میرے بارے میں کوئی تعریفی فکرہ کہہ دے یہ تعریف کا فکرہ کہنا یہ سنت عمل ہے چنانچہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں پیار کی بات کرنا محبت کی بات کرنا اس میں بیوی کے دلوں میں ایک کوولینٹ وانڈ بن جاتا ہے محبت گہری ہو جاتی ہے جب بیوی بات کرے تو خامند کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنیں مردوں کی اندر یہ قطاعی ہوتی ہے کہ اگر وہ 5% اٹینشن کے ساتھ بھی کوئی بات سن رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سنتو رہا ہوں بیوی خامند کی فل اٹینشن چاہتی ہے توجہ چاہتی ہے لہٰذا بات کرتے ہوئے اگر ہو موقع تو بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں یہ ایک ضابطہ جو ہاتھ کا ہے اس سے بیوی کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے اگر آپ دفتر میں یا بزنس میں ہیں تو درمیان میں سے وقت نکال کے ایک چھوٹی سی کال کر کے بیوی کی خیریت ضرور دیافت کر لیں ضرورت دیافت کر لیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آتے ہوئے لیتا آؤں یا کوئی اور چیز ہو انسان ہے صحت ہے بیماری ہے ضرورتیں ہیں گھر کی تو اس طرح اپنے کام کے وقفے کے دوران ایک چھوٹی سی کال بیوی کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے بیوی کو ہر روز بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں یہ سوچ لینا کہ اب بیوی ہے محبت آپ سے ہی تو کرتا ہوں نہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیرہ تم مجھے مکھن اور خجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ فسندیدہ ہو تو آئی شرلان نے فوراں جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں اب یہ جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے صوفی صافی ہو نیک ہو عبادت گزار ہو دین کا کام کرنے والے ہو تمہاری عبادتیں سب علب اپنی جگہ گھر میں تم آؤ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرو چھپ رہنا مو بنائے رکھنا اور کہنا کہ ہاں آپ اسے تو محبت کرتا ہوں اور کس سے کرتا ہوں محبت اظہار چاہتی ہے نہ مجھ کے چھپ سکتا ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے جس خاند کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہو کر رہے گا بیوی کے دل میں محبت ہوگی اس کی باتوں سے اظہار ہو کر رہے گا اسی طرح اگر خاند شہر سے باہر کا سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ باہر کے شہر میں بھی اپنے فون کو آن رکھے بند نہ کر دے اور اگر آن رکھے تو اس کو اٹھا بھی لیا کرے کیونکہ کئی مرد جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی سنت یہ ہے کہ انسان نے سفر پر جانا ہو تو جانے سے پہلے بھی بیوی سے ملاب کرے اور اگر سفر سے واپس آنا ہو تو واپس آنے کے بعد بھی ملاب کرے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت اہمیت لکھی ہے مرد کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے لئے اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائے اس وعی صحابہ پر عمل کرے چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھی خوشبو لگا کے رکھتے تھے تو پوچھ کے پر انہوں نے فرمایا کہ میری دو بیویاں ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے لئے ایسا بن کے رہوں کہ ان کے دل میرے پاس آ کر مطمئن ہو جائیں شریعت نے کہا کہ اگر خامن بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے پیغام بھیجے صحابہ نے کہا اہلا قبیب صلی اللہ علیہ وسلم قاسد بھیجیں سے کیا مراج تو فرمایا کہ بوسہ یہ قاسد ہوتا ہے یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا کوئی ایسا لفظ بولنا کہ بیوی کو پتہ ہو کہ خامن ملاب چاہتا ہے یا بیوی کو بوسہ لینا یہ سب چیزیں اب دیکھیں شریعت کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلے سے اگر ایک بات کر دی جائے گی تو دوسرے بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے اگر وہ پہلے کسی کام میں مصروف بھی تھا تو اب ذہن بن جانے کی وجہ سے اس کو میل ملاب کی بھی جلتسپی زیادہ ہو جاتی ہے یہ کوئی کام ایسا تو نہیں کہ انسان جانور کی طرح آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل لے انسان ہے باتیں ہیں چنانچہ شریعت نے بتایا کہ جب میہ بیوی آپس میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر محبت پیار کی باتیں کریں تاکہ ان کے دلوں کو اس سے سکون مل سکے کبھی کبھی گھر کے اندر بغیر جنسی باتوں کے ویسے مزا کی قیفیت کر دینا یہ بھی مرد کی جمعہ داری ہے روکہ فیکہ رہنا رف اینڈ ٹف رہنا سیریس رہنا یہ شریعت نے اچھا نہیں سمجھا کوئی ایسی بات کر دی کوئی لطیفہ سنا دیا جس سے کہ طبیعتوں کے اندر انشراہ آ جائے خوشی آ جائے مثال کے طور پر ایک سکھ کی بیوی کو لیور پینس ہی تو اس نے اس کو سائیکل موٹر پہ پیچھے بٹھایا اور تیز تیز بھگا کے لے جا رہا تھا اس کے دوست نے دیکھا پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لگا یہ پیزا ہٹ کی طرف جا رہا ہوں اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو کہنے لگا ہاں بیوی کو لیور پینس دو رہی ہیں اور وہاں میں نے سائن بورڈ پڑھا تھا لکھا ہوا تھا کہ دیلیوری پر ہی ہے موسیقی